بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اچھا جی بچو آج ہم کریں گے 2.2 ایکسرسائز یہ تھوڑی سی بورنگ لگتی ہے بہت اوقات کیونکہ اس میں تھیوری زیادہ ہے سمجھنے والی چیزیں زیادہ ہیں لیکن اگین یہ بہت اہم ہیں اگلی کلاسوں کے لیے لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا نالج بڑھائے گی آپ کا علم بڑھے گا میت کا تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کام آئے گا تو یہ اصل میں ہے کیا properties of real numbers ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا real number کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا idea لے لیں دیکھیں سب سے پہلے natural number تھے نا 1,2,3,4,5 ان کو ہم natural number کہتے ہیں اگر اس میں ہم zero کو بھی شامل کر لیں تو وہ whole number ہو جاتے ہیں اور اس میں اگر minus والے number بھی شامل کر لیں تو وہ integers ہوتے ہیں z والے numbers ہوتے ہیں پھر ہم نے rational number کہا تھا جن کو ہم بٹے میں لکھ سکتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں یعنی یہ سارے number شامل ہو جائیں اور اس میں irrational بھی ہوں جو جذر والے یا under root والے ہوتے ہیں تو ان سب کو اکٹھا جو ہےنا real number کہتے تھے تو یہ تھوڑی سی تھی کہ real number بہت بڑی category ہے اس کے اندر natural بھی آتے ہیں whole بھی آتے ہیں integers بھی آتے ہیں rational irrational نہ تب غیر نہ تک وہ سارے آتے ہیں اس کے اندر اب یہ real numbers ہیں اور real number آپ عام روٹین میں یہی سمجھیں کہ گنتی ہے ایک دو تین چار اب اس کی نے کچھ حسوسیات ہیں اب وہ کیا ہے پہلی طرح پڑھیں کے دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں closure property اردو میں پتہ نہیں آپ دیکھئے گا کیا لکھا ہے closure property کیا ہے بڑی آسان ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی دو number a اور b real numberوں میں سے لیں جیسے ایک دو تین چار گنتی ہے یہ one ہے یہ two ہے تو وہ ہم اگر real number سے لیں تو ان دونوں کو اگر آپ جمع کراتے ہیں تو جو answer آتا ہے وہ بھی real ہوتا ہے جیسے یہ one ہے اور یہ two ہے تو دونوں کو جمع کرائیں تو کیا آتا ہے تین آتا ہے تو وہ تین بھی ظاہر real number ہے دیکھیں بڑے آسان سی ہے یعنی کہ جمع کروانے سے جو answer آتا ہے وہ real ہی رہتا ہے وہ کچھ اور نہیں بن جاتا یہ سمپل سی بات ہے آگے community property ہے community بڑی سیدھی سیدھی ہے کہ دو نمبروں کو اگر آپ جمع کرواتے ہیں تو آگے پیچھے کرنے سے فرق نہیں پڑتا آپ a جمع b لکھ لیں یا b جمع a لکھ لیں ایک ہی بات ہے کیونکہ دیکھیں نا وہی مثال one اور two کی ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ one ہے یہ two ہے one plus two کتنا ہوتا ہے تین اور two plus one وہ بھی تین ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو answer سے ہی ہم آتا ہے تو جدھر مرضی آگے پیچھے کر لیں پھر associative ہے اور اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے صرف فرق یہ ہوگا کہ community میں دو چیزیں ہیں associative میں تین چیزیں ہیں دیکھیں a b c بھی آگیا تو ایک جمع دو جمع تین ٹھیک ہے صرف فرق کیا ہوگا کہ ادھر پہلے آپ نے a اور b کو پہلے جمع کرنا ہے ادھر b اور c کو پہلے پلاس کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ again answer سہی ہم آتا ہے صحیح ہے اس کے بعد ہوتا ہے additive identity additive additive کا مطلب addition جمع کروانا جمع سے آیا یہ اور جمع کی identity اب جمع کی identity کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو مثال کے نمبر طور پر یہ two ہے ٹھیک ہے a جو ہے یہ دو ہے تو اس میں آپ zero add کریں تو answer پھر وہی آتا ہے یا zero میں اسے a کو add کریں answer a ہی آتا ہے یعنی zero ایک ایسا نمبر ہے کہ اس کو جس مرضی میں جمع کرائیں answer وہی آتا ہے اور ظاہر ہے آگے پیچھے کر سکتے ہیں یعنی دو جمع zero کر لیں یا zero جمع دو کر لیں answer دو ہی آنا ہے تو یہ جو zero ہے نا پھر یہ اس zero کا ہم کہتے ہیں کہ یہ additive identity ہے identity ہے کس کے لحاظ سے جمع کے لحاظ سے جمع کے لحاظ سے identity zero ہے اسی طرح وہ multiplication کے لحاظ سے بھی identity ہے وہ one ہوتی ہے وہ ابھی آگے آتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ابھی ہم addition کی بات کر رہے ہیں جمع کی پھر additive inverse بھی ہے inverse کہتے ہیں ult کو reverse کو ٹھیک ہے مکوس اردو میں مکوس بھی کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں کوئی نمبر ہوگا نا مثال کے تو پر دو تو اس کا ult بھی ہوگا minus دو کیونکہ ان دونوں کو جمع کرائیں answer zero آ جاتا ہے تو a کا ult ہوگا minus a یا minus a کا ult ہوگا جمع کا ا ٹھیک ہے نا وہی بات مثال لے لیں کہ اگر plus کا two ہے تو اس کے ساتھ minus two کریں تو answer zero آ جائے گا یا minus two کے ساتھ plus two کریں answer پھر بھی zero آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر کیا ہوتا ہے answer zero آ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ inverse ہوتے ہیں جمع کے لحاظ سے جمع کے لحاظ سے ult ہیں کہ plus two کا ult minus two ہے minus two کا ult plus two ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اب یہ ضرب کے لحاظ سے ابھی ہم نے وہ plus کے لحاظ سے چیزیں کی تھی اب multiply کے لحاظ سے وہی ساری properties پانچ properties پڑی ہیں نا یہی پانچوں اس میں بھی آئیں گی دیکھیں closure property closure میں پھر وہی ہے کہ اے اور بی دو ریال نمبر ہوں تو ان کو ضرب دیں گے تو answer پھر ریال ہی ہوگا جیسے وہی بات کہ جی یہ two ہے اور یہ three ہے تو two threes آ کتنا ہوتا ہے six اور six بھی تو ریال نمبر ہی ہے تو یہ property ہمیں یہ بتا رہی ہے اسی طرح سے commutative ہے commutative میں بھی یہی تھا کہ دو چیزوں کو ضرب دیں آگے پیچھے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا a ضرب b کر لیں یا b ضرب a کر لیں بات ایک ہی ہے جیسے ہم نے جمع میں کیا تھا تو یہ بھی commutative ہے associative میں میں نے کہا تھا تین چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ c بھی آ جائے گا a b c لیکن وہی بات ہے کہ ضرب کس کو پہلے کرنی ہے ادھر ہم a اور b کو پہلے multiply کروا رہے ہیں ادھر ہم b اور c کو multiply کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے answer پھر ہمیشہ سیمی آئے گا دونوں طرف کا پھر multiplicative identity ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہاں identity zero آئی تھی یہاں پہ one نہ نہیں ہے کیونکہ کسی بھی نمبر کو one سے ضرب دیں تو answer وہی آتا ہے جیسے five ہے تو پانچ کو ایک سے ضرب دیں تو کیا answer آتا ہے پانچ ہی آتا ہے تو پانچ کو ایک سے دے لیں یا ایک کو پانچ سے ضرب دے لیں answer وہی آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں multiplicative identity تو یہ one جو ہے ہمارا multiplicative identity ہے پھر اسی طرح سے multiplicative inverse بھی ہے کہ جی ضرب کے لحاظ سے الٹ کیا چیز ہوتی ہے تو اے کا الٹ ہوگا one over a multiplication کے لحاظ سے کیونکہ اگر پانچ ہے نا تو پانچ کا اولٹ ہونا چاہیے ایک بٹا پانچ کیونکہ یہ دونوں کٹتے ہیں اور answer وانا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرب کے لحاظ سے اس کو بٹے میں لے کے جانا ہوتا ہے اگر پلس کے لحاظ سے کہے گا تو اس کا sign change کر دیتے ہیں جو ہمیں پیشے پڑھا تھا اور ایک اور ہے distributive lap distributive میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نمبر باہر ہے نا جو کہ ضرب کھا رہا ہے اندر دو رکھ میں جمع یا minus ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے نا دونوں چیزیں آگئی plus minus بھی آگیا multiply بھی آگیا تو باہر ضرب ہو رہی ہوتی ہے bracket لگا کے اندر یہ جمع اور اس کو کیسے حل کرتے ہیں کہ جیسے arm ضرب ہوتی ہے multiply کہ a کو b کے پاس لے جائیں a کو c کے پاس لے جائیں تو a b اور a c یہ دیکھیں a b اور a c اور اگر minus ہے تو پھر minus آجے گا بیش میں plus کے لیے بھی ہو جاتا ہے minus کے لیے بھی ہو جاتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ distributive laws ہے اب کچھ نہ اور properties ہیں اور again آسان ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پہ وہ کہے گا properties کس کی equality کی برابر کا نشان آپ نے پڑا ہو ہے یہ جو برابر کا نشان لگاتے ہیں یہ equality کہتے ہیں equation وغیرہ بھی تو اسی سے بنتی ہے نا تو یہ جو برابر کا نشان ہے نا اس کی کچھ properties ہیں مثلا پہلی ہے اس کو ہم کہتے ہیں reflexive reflexive کا لفظ جو ہے reflection سے بنا ہے reflection جیسے ہم شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا اکس دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ reflection ہوتا ہے ٹھیک ہے تو reflexive تو وہ کیا ہے a is equal to a ہر چیز اپنے آپ کے برابر ہوتی ہے جیسے پانچ ہے تو پانچ کس کے برابر ہوگا زہر پانچ کی برابر ہوگا ٹھیک ہے اپنے آپ کے برابر ہونا یہ کیا ہے reflexive property ہے دوسری property جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں symmetric property اب symmetric میں کیا ہے کہتا ہے کہ اگر if a is equal to b اگر a b کے برابر ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ b a کے برابر ہے ٹھیک ہے نا مثلا اب گنتی کے لحاظ سے تو نہیں سمجھائے گی ہم یہ کہہ لیتے ہیں اگر اگر ایکس جو ہے وہ z کے برابر ہے ایک مثال ہم لیے رہے ہیں پھر اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ z جو ہے وہ x کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے a b کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہمیں نام یاد کرنے ہیں ٹرانزیٹیو ٹرانزیٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ اگر a اور b برابر ہیں اور آگے سے b c کے برابر ہے a کس کے برابر ہے b کے چلو جی ایک معلومات ہمیں پتا چل گئی بعد میں ہم نے دیکھا کہ b جو ہے وہ c کے برابر ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ a اور c بھی آپس میں برابر ہوں گے کیونکہ ایسے لنک بن رہا ہے a سے b b سے c تو پھر ظاہر ہے a اور c نے بھی تو برابر ہوں گے تو ہم لکھ دیں گے a is equal to c تو جو ہم ادھر سے لے کے ادھر کو برابر کر رہے ہیں تو یہ transition ہوتی ہے transitivity اس کو ہم کہتے ہیں transitive property تو یہ ہو جاتا ہے اب برابر کے اندر جو ہے addition کی property بھی ہے addition کی property یہ کہتی ہے کہ اگر دو نمبر برابر ہے a is equal to b تو آپ ایک خاص نمبر ادھر بھی جمع کروا سکتے ہیں ادھر بھی جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سائیڈ بھی اگر آپ نے c جمع کروایا تو وہی چیز اس سائیڈ بھی تو جمع کروایا ہے نا تو اس لئے وہ اس کی برابری میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک جیسی چیز ہم لے کے آئیں تو اس کو ہم کہتے ہیں additive property پھر پانچ میں جو ہے اسی طرح multiplicative property بھی تو ہونی چاہیے کہ اگر a اور b برابر ہیں تو وہ c نمبر آپ ادھر بھی ضرب دلا دیں ادھر بھی ضرب دلا دیں اگر ہم جمع کروا سکتے ہیں تو سیم نمبر کو ضرب بھی کرا سکتے ہیں پھر بھی وہ آپ اس میں برابر ہی رہیں گے تو جمع کے لئے بھی ٹھیک ہے ضرب کے لئے بھی ٹھیک ہے additive بھی ہے multiplicative بھی ہے اور انہی دونوں کا cancellation بھی ہوتا ہے old یعنی کہ اگر a جمع c برابر ہے b جمع c تو چونکہ یہ c برابر ہے تو آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں ہتم کرا سکتے ہیں cancellation cancellation کا مطلب یہی آپ ہتم کرا سکتے ہیں تو a اور b پھر برابر ہو جائیں گے تو یہ پلس کے لحاظ سے تھا multiply کے لحاظ سے پھر وہ یہ ہے کہ a اور c is equal to bc تو دونوں طرف سے cc کٹوا دیں تو a is equal to b تو یہ cancellation یہ بھی cancellation property ہے یہ بھی cancellation property ہے اور last پہنا کچھ properties ہیں inequality کی inequality سے کہتے ہیں جہاں پہ کوئی چیز دوسری چیز کے برابر نہیں ہوتی یا چھوٹی ہوتی ہے یا بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چھوٹے اور بڑے کے لیے یہ والی ہم علامت use کرتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس علامت میں اس symbol میں یہ جو کونہ ہوتا ہے وہ چھوٹی سائیڈ کو شو کراتا ہے جو کھلی سائیڈ ہے وہ بڑی کو شو کراتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں a is less than b a چھوٹا ہے b سے یہاں اگر اس سائیڈ سے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے b is greater than a b جو ہے وہ یہ سے بڑھا تو بہرحال یہ less than اور greater than کا چکر ہوتا ہے اب اس کی جو پہلی property ہے بڑی مشہور property ہے اس کو ہم کہتے ہیں trichotomy property trichotomy میں کہتا ہے کہ اگر دو real number ہیں آپ کے پاس a اور b تو تین چیزیں ہو سکتی ہیں تینوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے یا تو a چھوٹا ہوگا بھی اسے یا یہ ہوگا کہ a اور b برابر ہوں گے یا یہ ہوگا کہ a بڑھا ہوگا بھی اسے ظاہر ہے یہ کچھ ہی ہو سکتا ہے نا اب کوئی سے دو نمبر ذہن میں اگر ہم سوچیں یا کسی پیج پہ لکھ کے دیکھیں تو ظاہر ہے یہاں وہ دونوں برابر ہونے ہیں یا ایک بڑھا ہونا ہے یا دوسرا بڑھا ہونا ہے تو یہی بات ہم یہاں کر رہے ہیں اس کو ہم trichotomy property پڑھتے ہیں number two جو ہے transitive property ہے transitive میں یہ ہے کہ اگر a چھوٹا ہے b سے اور پھر b آگے سے چھوٹا ہے c سے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ a بی چھوٹا ہوگا c سے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ a b کے برابر ہے b آگے سے c کے برابر ہے تو پھر a اور c برابر ہے تو یہاں پہ برابر کی جگہ less than کا چکر لگا لیا ہے اور یہی less than کی جگہ greater بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جی a بڑا ہے b سے تو پھر اور آگے b آگے سے c سے بڑا ہے تو اس کا مطلب a جو ہے وہ c سے بھی بڑا ہے تو greater کے لیے بھی ہم use کر سکتے ہیں lesser کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اسی طرح additive property بھی ہے اس کے اندر اور یہ وہی ہے کہ جمع کروانا دونوں سائیڈوں پہ اگر a چھوٹا ہے b سے تو اگر آپ ایک c نمبر ادھر بھی جمع کرا دیں ادھر بھی جمع کرا دیں تو یہ والی سائیڈ چھوٹی ہی رہے گی اس والی سائیڈ سے کیونکہ یہ والی سائیڈ چھوٹی تھی نا شروع میں تو ایک جیسی چیز جمع کرانے سے فرق نہیں پڑے گا یہ والی سائیڈ میں چھوٹے ہی رہنا ہے اور اسی کو بڑے کے لحاظ سے بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر a بڑا ہے b سے تو a جمع c بھی بڑا ہوگا بھی جمع c سے اور ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے بھی ہے ضرب کے لحاظ سے کہ اگر a چھوٹا ہے b سے اور ایک جیسی نمبر دونوں طرف اگر آپ ضرب دلاتے ہیں تو پھر یہ سائیڈ بھی پھر بھی چھوٹی ہی رہے گی اس سے لیکن یہ کب ہے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ اگر c زیرو سے بڑا ہو یعنی کہ c جمع کا نمبر کوئی جمع کا نمبر ایڈ کرتا ہے مثلا مثال کے طور پر یہ دیکھیں a جی ہم کہتے ہیں دو جو ہے وہ چھوٹا ہے پانچ سے بلکل ٹھیک ہے پانچ سے چھوٹا ہی ہوتا ہے اب ہم کرتا ہے تین سے ضرب دیتے ہیں دونوں طرف تو تین دو بار چھے ہو جائے گا یہ اور تین پانچ بار پندرہ ابھی بھی دیکھیں چھے پندرہ سے چھوٹا ہی ہے نا یہ بلکل صحیح ہے لیکن اب یہ کس سے ہم نے ضرب دی تھی جمع کے تین سے اب دیکھیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم مائنس سے ضرب دلا دیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے یہ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ a is less than b تو a c جو ہے وہ گھڑا ہو جائے گا greater ہو جائے گا bc سے اب وہ یہاں ہم لکھ رہے ہیں کہ c is less than zero negative ہے اب وہی مثال لیں دو چھوٹا ہے پانچ سے اوکے اب ہم کس سے ضرب دیں گے مائنس تین سے تو مائنس تین سے اگر آپ ادھر کو ضرب دیتے ہیں تو مائنس چھے ہو جائے گا یہ اور ادھر کیا ہو جائے گا مائنس پندرہ مائنس پندرہ چھوٹا ہے کیونکہ مائنس میں الٹ ہو جاتا ہے مائنس پندرہ زیادہ نیچے ہے نمبر لائن کو اگر آپ دیکھیں مائنس چھے اس سے بڑھا ہوتا ہے تو یہ الٹ ہو جاتا ہے مائنس کے اندر یہ بھر دھیانا رکھ رہا ہے اور یہی چیز الٹ جانی ہے یہاں پہ بھی ملٹیپلیکیٹیو انیورس کے اندر بھی کہ اگر a b سے چھوٹا ہے تو ان کا اگر آپ بٹا بناتے ہیں one over a اور one over b تو یہ بھر الٹ جاتا ہے یعنی وہی بات کہ دو چھوٹا ہے پانچ سے تو اگر آپ اس کو ایک بٹا دو کر دیتے ہیں اور اس کو ایک بٹا پانچ کر دیتے ہیں تو یہ الٹ ہو جاتا ہے اب یہ سائیڈ بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ پوائنٹوں میں جا کے الٹا کام ہو جاتا ہے تو یہ ہیں جی ساری properties اب یہ اگر آپ نے سمجھ لی ہیں exercise کوئی مشکل کام نہیں ہے منٹ میں ہو جائے گی لیں جی exercise ہے اور بڑا سمپل سا کام ہے اس نے سوال دیئے ہوئے اور ساتھ پوچھا ہوئے کہ اس جگہ پہ کون سی property لگری ہے تو صرف ہم نے نشان دہی کرنی ہے بس ان دیکھیں پہلے پارٹ میں کہتا ہے a plus b is equal to b plus a اب یہاں کون سی property ہے یہ ہم نے پیچھے پڑا یہ commutative تھی commutative ہوں نے کہا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں اور کیونکہ plus ہے بیچ میں تو ہم لکھیں گے commutative property with respect to addition ایسے الفاظ use کریں ٹھیک ہے میں نے تھوڑا لکھا ہے commutative property with respect to addition ایسے آپ نے لکھ لینا ہے اسی طرح دیکھیں اگلی جو property ہے آپ کو نظر آ رہا ہے a b c a b c صرف bracket کا فرق ہے تو یہ تین رقمیں ہوں تو associative ہے یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں دو چیزیں ہوں تو commutative تین چیزیں ہوں تو associative اور یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پلس تو نہیں ہے یہاں multiply ہے تو ہم with respect to multiplication کہیں گے associative property with respect to multiplication صحیح ہو گیا تیسری میں دیکھیں اسے رکھا seven multiply one is equal to seven یعنی کوئی نمبر ہے جو one سے ضرب ہو کے وہی آ رہے تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ multiplication کے لحاظ یہ کیا ہوتی ہے identity ہوتی ہے multiplicative identity آگے چلیں آگے کہتا جی x greater than y ہے یا x is equal to y ہے یا یہ ہم نے پڑھا trichotomy property less than greater than اور equal to یہ trichotomy ہے کہ یہاں دو نمبر برابر ہو سکتے ہیں یا ایک بڑھا ہوگا یا دوسرہ چھوٹا ہوگا تو اس طرح سے پانچ وہاں a b is equal to b یہاں پہ بھی دو رقمیں ہیں commutative ہے بیچ میں multiply ہے تو multiply کے لحاظ commutative property with respect to multiplication ٹھیک ہے پھر آگے اس نے لکھا ہے a plus c is equal to b plus c اور اس سے پھر کیا بان رہا ہے کہ c c کٹوا کے a اور b بڑا بڑا رہا ہے تو یہ جو کہ c کٹوایا ہے تو cancellation ٹھیک ہے cancellation property اور یہ بھی cancellation property with respect to addition ہے جمعہ کے لحاظ سے آگے چلیں 5 plus minus 5 is equal to 0 تو یہ پانچ کا یہ والا inverse ہے تو ہم دکھیں گے inverse ہے تو کس کے لحاظ سے plus کے لحاظ سے additive inverse additive کے پر spelling لکھ لیں جمعی مکوس additive inverse اور اسی طرح 7 سے multiply کیا ہو رہا ہے 1 over 7 7 کا یہ الٹ ہے لیکن کس کے لحاظ سے multiplication کے لحاظ سے تو multiplicative inverse ہو جائے گا ادھر ٹھیک ہے آگے چلیں a is greater than b تو اس سے کیا بن رہا ہے کہ a کے ساتھ بھی c آ گیا b کے ساتھ بھی c آ گیا اور ساتھ اس نے کہا c بڑھا ہے zero سے تو ظاہر ہے یہاں پہ کیا ہوا c سے multiply کیا نا تو multiplicative property لو جی یہ ہو گیا question number 2 میں بھی اس نے یہی پوچھا ہوا ہے کہ property کونسی لگ رہی ہے لیکن یہاں پہ کوئی separate separate سوال نہیں ہے ایک ہی سوال ہے اس میں سے اس نے کچھ steps بنائے ہوئے سوال بقاعدہ حل کیا ہوا ہے تو ہر step میں کونسی property استعمال کیا وہ بتانی ہے اب دیکھیں پہلے یہ سوال لکھا ہے 3x ہے plus 3 into y minus x ہے اب اس نے کیا کیا 3 سے multiply کروایا دونوں کو تو وہ جو distributed property تھی وہ یہی تھی کہ وہ تین اندر جاتا ہے اور ان سے multiply ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے distributed property ہوئی ہے اب اگلے step میں اس نے کیا کیا اس کو ادھر لے آیا اس کو ادھر لے آیا تو یہ commutative property میں ہم ایسے کر سکتے تھے نا a plus b is equal to b plus ہے کہ جگہ change کر لیں تو فرق نہیں پڑتا تو یہ جگہ change کی ہے اس سے فرق نہیں پڑ رہا تو یہ commutative property کا ہم نے استعمال کیا ہے اب 3x اور minus 3x مل کے 0 ہو گئے ہیں تو یہ ابھی ہم نے پڑا کہ یہ ایک دوسرے کے inverses ہیں جمع کے لحاظ سے inverses ہیں تو یہ کیا ہوں گے additive inverse ہوں گے ایک دوسرے کے اور وہ 0 ہو گئے ہیں اب 0 کو ہم نے چھوڑ دیا 0 اس میں add ہو رہا ہے اس میں 0 جمع ہو گیا آنسر پھر وہی آ رہا ہے تو یہ plus کے لحاظ سے addition کے لحاظ سے یہ اس کی identity ہے additive identity ہم نے استعمال کر لیا تو ایسے یہ ہم نے step by step اس کے properties کے نام بتانے اسی طرح تیسرے کے اندر بھی یہی کام ہے کہ ہمیں properties کے نام بتانے یہاں دیکھیں but is بالکل بھی سمپل کام ہے 24 کا under root ہے اس میں 0 add ہو رہا ہے پھر وہی آیا ہے تو یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ 0 add ہو تو یہ additive identity ہے اوپر والے میں بھی ہم نے یہ کیا تھا تو یہ additive identity ہے تیسرے اس میں second والے part میں دیکھیں minus two over three باہر ہے بریکٹ لگی ہے اندر دو چیزیں ہیں اور آگے کیا ہو رہا ہے minus two over three اس کے پاس بھی گیا اور minus two over three اس کے پاس بھی گیا یہ دیکھیں تو یہ وہی ہے distributive کے ایک باہر اور اندر دو جمع ہو رہی ہوں تو یہ distributive property ہم اس کو کہیں گے اس کے بعد دیکھیں پائی میں minus پائی جو ہے پلاس ہو رہا ہے اگین یہ دوسرے کے اُلٹ ہیں جمع کے لحاظ سے additive inverse یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں اور ملٹی پلائے ہو کے کہ ریال نمبر بنتا ہے تو ریال نمبر بھی اس میں سے ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلی property تھی اور دیکھیں minus 5 over 8 کے ساتھ multiply اور minus 8 over 5 یہ اس کا اُلٹ ہے اور یہ دوسرے کٹوا کے answer 1 آرہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا multiplicative inverse اوکے جی اللہ حافظ